اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل پیا نام کا دیا اپیسوڈ 23 میں آپ دیکھیں گے کہ رضیہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے نائلہ بتا رہی تھی کہ اس نے شایان کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے شایان نے اس لڑکی کو بائیک پہ پیچھے بٹھایا ہوا تھا تو اس کے شوہر یہ سن کر کہتے ہیں کہ شایان اور لڑکی لا حل ولا قوت میں اس بات کو نہیں مانتا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آلیہ شایان سے ملاقات کرتی ہے اور وہ شایان سے کہتی ہے کہ میں تو مان گئی ہوں لیکن تمہارے اببہ تو شایان کہتا ہے کہ اببہ بھی مان جائیں گے میں ان کو منا کر ہی دم لوں گا تو آلیہ نراز ہوتے ہوئے کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ تم آج بھی ناکام آئے ہو میرے پاس نائلہ آنکھوں میں آنسو لیے دکھی دل کے ساتھ وقاس سے کہتی ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے بے وفائی کی وقاس تو میں مر جاؤں گی اور آپ کو مجھ جیسی محبت کرنے والی اور چاہنے والی اور کوئی لڑکی نہیں ملے گی وقاس اس کی باتیں سن کر ایسے ریائکٹ کرتا ہے جیسے وہ یہ باتیں سن سن کے اکتا گیا ہو اور بیزار ہو گیا ہو احسان فراموش رضیہ آپا نائلہ کا گلہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ نائلہ چند ہزار تو ہمیں دیتی ہے لیکن ایسے ریائکٹ کرتی ہے جیسے بہت بڑا احسان کر رہی ہو جیسے اس نے ہمیں سر پہ اٹھایا ہوا ہو تو وقاس کہتا ہے کہ نائلہ واقعی میں بہت اچھی ہے وقاس کا یہ کہنا ہی تھا کہ رضیہ اور وقاس کے اببہ دونوں چونک جاتے ہیں اور وقاس کے اببہ ہستے ہوئے کہتے ہیں اچھا نائلہ بہت اچھی ہے آلیہ اپنی بابی نائلہ کو دھمکی لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر میں آپ کی بابی کے بھائی بابر کا نام لکھ کر وقاس بھائی کو کچھ بول دوں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا میری ایک بات یاد رکھنا بابی اگر شوہر کے دل میں ایک دفعہ بیوی کے لئے شک پیدا ہو جائے تو پھر وہ پہلے جیسی عزت اور پہلے جیسا مقام کبھی حاصل نہیں کر سکتی موسیقی